کلامِ خدا میں دکھا ہے اگر تم روح کی ہدایت سے چلتے ہو اگر تم سب بولیں اگر تم روح کی ہدایت سے چلتے ہو تو شریعت کے ماتحد نہیں شریعت کے ماتحد نہیں اچھا ایک چیز ہم ڈیفارٹ کریں گے سب چلے پہلے کہ اکلیسیا جو ہے اگر تم روح کی ہدایت سے چلتے ہو تو شریعت کے ماتحد نہیں ایک چیز ہم ڈیفارٹ کریں گے سب چلے پہلے چلٹ جو ہے کلیسیا جو ہے یہ شریعت کے ماتحد نہیں چلٹ جو ہے کلیسیا جو ہے کلیسیا کلام کا بدل جو ہے یہ شریعت کے ماتحد نہیں ہے کیونکہ کلیسیا کا موجود جب ہوا ہے تو خدامد یسو مسیح کے پوتر خون سے ہوا ہے کیسے ہوا ہے خدامد یسو مسیح کے خون سے ہوا ہے اس لیے پہلی بار ڈیفارٹ کر لیں اس کو ڈیفارٹ پہ لگا دیں کہ کلیسیا شریعت کے ماتحد نہیں پھر ہم ہیں شریعت کے ماتحد نہیں ہم بھی جتنا نے خدا باب خدا بیٹا خدا باتلوں کے نام سیدہ جسمانی جا کلیسیا میں شامل ہوگے کلیسیا کا وجود بندے ہم شریعت کے ماتحد نہیں ہیں اگر ہم شریعت کے ماتحد ہوتے تو ہر سال اپنی تنخواہ میں سے پیسے جمع کرتے بھکرا لیتے بھجا لیتے دربانی کرتے اکامہ ریڈیو کرتے روحانی اکامہ اگر ازار اکامہ پھر نمارا ایکس پیل ہوتا اور پھر پیسے جمع کرتے پہلی بات ہم ڈیفارٹ کریں گے کہ کلیسیا شریعت کے ماتحد نہیں ہے جب ہم شریعت کی بات کرتے ہیں تو رومیوں کا خاتھ نکالے فریس آٹھمہ باب آٹھمہ باب کو فرصت میں سکون سے اچھے طرح سے اس کو ہم نے گھر میں پڑھنا ہے اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے تیسریعت پڑھتا ہوں اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سباب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی وہ خدا نے کیا یعنی اس نے اپنے بیدے کو گناہ علودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا اور پھر آگے لکھا ہوا ہے کہ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی چیزوں کے خیال میں رہتے ہیں اور جو رومانی ہیں وہ رومانی چیزوں کی کلاشتی جو رومانی ہیں وہ رومانی چیزوں کی کلاشتی رہتے ہیں اس لیے اس پورے چپٹر کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اس بات کی سمجھ آتی ہے کہ خداون یسو مسیح کے بیش قیمت خون کے وسیلہ سے ہم شریعت سے مبرہ ہو گئے ہیں ہمارے اوپر شریعت کا کوئی زور نہیں ہے کوئی اسد نہیں ہے اس لیے سارے چپٹر کو جب ہم غور سے سمجھ جائیں گے تو پھر ہم اس گیار میں آج لکھا ہے کہ اگر اسی کا روم جو تم میں بسا ہوا ہے جس نے یسو کو مردوں میں سجلایا تو جس نے مسیح یسو کو مردوں میں سجلایا وہ تمہارے فانی بدلوں کو بھی اپنے اس روح کے وسیلہ سے زندہ کرے گا جو ہم میں کلیسیا میں بسا ہوا ہے اس لیے ہمیں آج اس بات کو سمجھنا ہے کہ کلیسیا شریعت کے ماتحت نہیں فضل کے ماتحت ہے فضل کے ماتحت ہیں کیونکہ شریعت کے اندر کیا تھا کہ جیسے کوئی شخص ہونا کرتا تھا آن کے بدے آن اور سب کچھ بدلہ ہوتا تھا بگر فضل میں کیا ہے کہ بھائی اگر ایک طرف کھپڑ مارا ہے دوسرا اس کے طرف کرنے کا حکم خلاف جسرم سے کیا ہے کیونکہ ہم کس کے دور میں ہیں فضل کے دور میں ہیں اس لیے کلیسیا اس وقت ہے شریعت سے مبرہ ہے شریعت سے پچی ہوئی ہے وہ خلاف جسرم سی کے فضل کے نیز کی بسر کرتی ہے اسی لیے آسمانی باپ جب اس کو دیکھتا ہے تو بیچ میں خداون یسوسی آ جاتی ہیں خداون یسوسی کہتے ہیں آئے باپ میں نے ان کا تکیا کیا ہے ان کو اور نائی دے دیں تاکہ یہ پھر دوبارہ انہیں کو انسائل کر لیں خود میرے پاس آ جائیں اور خداون یسوسی انسا باتوں کے لیے ہم سے بات کرتی ہیں پھر چھڑا باپ دیوارے پیس رومیو چھڑا باپ اس کی بارویات میں لکھا ہے بس گناہ تمہارے فانی بدنوں میں بادشاہی نہ کریں کیا کریں اس کا مطلب ہے کہ جو دنیا کا بادشاہ اس سے چھڑکا رہا پانا ہے دنیا کا جو بادشاہ اس سے چھڑکا رہا پانا ہے ان کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ گناہ جو ہے اس زمین پر بیٹھا ہوا ہے وہ جھوٹ ہے وہ جھوٹ کا باپ پہ بہت اچھے اللہ میں برس دینہ مجھے میں لکھی ہوئی ہے اس دنیا کے بادشاہ سے ہم چھڑھا رہا پانے گی یہ نہیں کہ کہیں کسی اور چوہ چھڑکا رہ جائیں گے رہیں گے اسی دنیا میں جس کے بارے میں لکھا ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ وہ خداوندوں کا خداوند اس کی اران پہ لکھا ہوا ہے ہم اس کو روز بادشاہ مانے گی ہمیں ہمارا حاکم ہے وہ ہمارا بادشاہ ہے کون خداوند ہمارا بادشاہ ہے اور یہ ایک ساکرام لکھا ہوا ہے کہ خداوند تیرا خالق تیرا شہر ہے اور یہ مقاشرہ میں بھی لکھا ہوا ہے اس لیے اس جہان میں جتنے بادشاہ ہیں ہم ہم عزت کر سکتے ہیں ان کی قابل فرمانی کر سکتے ہیں پربوس پربوس کو نمبر ون دے خلاوند یسنسی کو نمبر ون دے خلاوند یسنسی ہمارا بادشاہ ہے وہ ہمارا دلہا ہے وہ سب کچھ ہے وہ قادر ہے وہ مہربان ہے وہ دنیا کا نور ہے ساری چیزیں اسی کے وسیدہ سے تقلیق ہوئی ہیں اس لیے نمبر ون پہ کون ہے ہمارا خلاوند یسنسی ناصری ہے تو کچھ پوائنٹ میں نے لکھے ہیں آج کے دن کے لیے ہم اس کو باری باری سیکھیں گے جو روح کی ہدایت سے کلیسیہ قائم ہوتی ہے نا یا چلتی ہے ان کے اندر سب سے پہلی بار ناصری بھائی کرم صاحب نے بڑی مزیدی بات سکھائی تھی خدا کا ہوتا ہے کس 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 پہ ایک حالا پلیز دیکھیں آئی تک مہتیس بات نکال لیں پیز پروب کونٹ دائم پروب کونٹ دائم سک میں نے شہد بھول گیا وہاں لکھائے کہ انسان کا خوف ہے نا وہ تھندہ ہے کیا ہے انسان کا خوف تھندہ ہے حج حج انسان کا خوف انسان کا ڈر کہا ہے تھندا لیکن جو جو کوئی خداون پر توقع کرتا ہے محفوظ رہے گا جو خداون پر توقع کرتا ہے وہ محفوظ رہے گا تو اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں خداون کے خوف میں زندگی بسر کرنی ہے جب عید پینتے کوس کے دن پھر رسول شاگر جب روحل کچھ سے معمور ہو گئے تو ایک بڑا وہاں پہ اچھا سما ہوا اس بات کو ہم ابھی دیکھیں گے دوسرا باپ نکالیں پریس اور اس کی ہم دوسرے باپ کی دیاریس تن تاریس آیت پڑے گی لکھا ہے یہاں پہ وہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشہور رہے فارٹی تری پڑے ہر شخص پر خوف چھا گیا ہر شخص پر خوف چھا گیا اور بہت سے عجیب کام اور نشان رسولوں کے وسیلہ کے ذریعہ سے ظاہر ہوتے تھے جب روح کی ہدایت سے کلیسیا کام کرتی ہے ہمارے ماحول میں اور ہم جہاں پر جا کر بیٹھتے ہیں جہاں پہ بات کرتے ہیں لوگ آپ کو اہمیں پوچھیں گے آپ کون ہو ایسے پوچھیں گے آپ سے آپ کون ہو وہ وقت ہوتا ہے آپ بغیر اور کیے کسی کو بتائیں میرا نام کرسٹو فرد ہے میرا نام کرسٹو فرد ہے میرا نام کرسٹینا ہے خاص سپیسپک نام اپنے لوگوں کو بتائیں آمین اس جگہ پہ جگر ہم ڈاگ دے تو جو جلالی کام ہونے کو ہے وہ رہ چلے گا کیونکہ کلامِ خدا میں لکھا ہوا ہے اپنے آشانونی سباب میں خدا یسو مسیح کی گواہی نبور کے روح ہے کسی طرح سے بھی اپنے کام سے ہر طرح سے خدا کے خوف کو اپنے اندر رکھ دے دنیلی کے ساتھ باتیں گئے کیونکہ بولنے والا کون ہے خدا کرو کام کرنے والا کون ہے خدا کرو ہم نے صرف کھڑی ہونا ہے اور صرف بولنا ہے اس لیے اس دوسرے بات میں روح القص کے نزول کے بعد عجیب کام انوکھے کام جب وہاں پر ہوئے تو سب پہ کیا ٹھہر گئی دہشت ٹھہر گئی خوف چھا گیا یہ کیسے ان پڑ لوگ ہیں کیسے ان کو بولنا بھی آتا تھا اور آج یہ ہمیں بتانے ہی ہیں کہ تم یہودیوں نے تم رومیوں نے تم شرعہ کے عالموں نے ہمارے خداون جسو مسیح کو مسلوک کیا لہتنا سمانی باپ نے کیا کہا اس کو خداون بھی کیا اور اس کو مسیح بھی کیا اور یہ کیا تھا لیکو فیر تھا خوف سے دونوں گر رہا تھے اور ان کے اندر صرف ایک ہی بات تھی خداون کا خوف ماننا ہے اور خداون کی حضوری میں چلتے رہنا ہے چوتھ عمال چوتھا باپ جب ہم پترس اور یہونا کی بات کرتے ہیں تو پترس اور اس پورے بات چاہتے ہیں کہ آپ پڑھئیے گا فریز پترس اور یہونا جب اس شخص کو شفاہ ان کے ذریعے سے شفاہ ہوئی تو لوگوں نے تو حکومتوں حکومت میں اور جو لوگ وہاں پر تھے شرعہ کے عالم تھے اور صدر عدالت نے ان کو بینت لگوائے اور ان نے کیا کہا کہ کیا ہم خداون کی بات مانے یا تمہاری بات مانے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں گرہ سٹر پڑھیں ان نے کیا کہا کیا ہم خداون کی بات مانے یا تمہاری بات مانے اس لیے جب کسی شخص کے اندر خداون کا خوف تیری خداون کی تازیم خداون کا کام اس کی زندگی میں آ جاتا ہے دنیا کی عدال کے دنیا کی کام دنیا کے بدیر دنیا کے جتنے بھی ہائے افیشنز ہیں ان کی عدر میں یہ چھوڑے ہیں میرے ساتھ ایک شخص آردب جی میں تھا اس کا نام جان ریٹو تھا پراشوی رہتے ہیں وہ آردب بسکی میں جب ایشور رشید میں کہا گیا تو ہمجھے کہتے ہیں ان کو بولا کر کہ یہ چودہ سو ساتھ ان سے چھوڑی ہیں کتنے سو ساتھ چودہ ساتھ مجھے سکنے پہلے بات پہلی پھر اس نے کنسیر مجھے ٹرائی ڈیجو جب ہم ہمارے کلا کردے ہیں وہ ہمارے بیٹھ کے ان نے بولا کہ اس کو بتاؤ کہ آپ مجھ سے چودہ سو ساتھ چھوڑی ہو کیونکہ رجال اور بخلسی اور چھوڑکارہ خداون یسو مسیح کے نام میں کہتے ہیں تو جو کلام خداون کے حق میں کیا جائے اور وہ کلام گدر پالا ہوتا ہے اور جب وہاں سے نکلا تھا میرے ساتھ ایک اور بھائی شواز تھے انہ نے یہاں پھر رزائن کیا اور رزائن کرنے والے بیٹھ اس نے ٹین بائیڈلز کی دی تھے ایک ایمڈی کو دی ایک جیاب کو دی ایک مرے مینجر تھا اس کو دی ایمڈی نے بائیڈل خبون کر دی ہمارے مینجر نے بائیڈل خبون کر دی ایک جیاب تھا وہ بڑا کٹھل اسے پر بگا تھا اس میں واپس کر دی ایک بیٹھ بیٹھ گیا کیا ہوا بیٹھ 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 گیا پچیس مئی دو ہزار پدرہ شام پانچ بجے میں نے یہاں پہ اپنے سوچی باز کو عربی وائیڈل کی جو ہم کام اس جگہ پہ کر سکتے ہیں پاکستان میں نہیں کر سکتے سچی بات ہے جو کام یہاں ہم کار سکتے ہیں پاکستان میں نہیں ہوتا پاکستان میں بشارتی عبادتیں ہوتی ہیں دائیگی دائیگی کا کلام ہوتا ہے حجیوں کا کلام ہوتا ہے اس گھر میں خادمین جاتے ہیں جہاں سے صرف پانچ سو سے کام نہ دے بڑی بڑی جیگ میں پیسے لادے ہوتی ہیں اور یہاں تو جب میں کسی کہتا تھا میں کچھ چیزیں ساتھ بھی جاتا ہوں کشی کی بات یہ ہے کیوں اس لیے کام کا طریقہ فرق ہے تو خدا کے خوف میں رہنے سے بڑا کام ہوتا ہے اور یہ استشنا میں آپ پڑھو بارہا لکھا ہوا ہے کہ تو خدا من اپنے خدا سے کے حکموں کو مان اس سے ڈال تو جو شخص روح کی ہدایت سے چلنے والی قریسیہ ہے اس کی ذنب کی پہلا کام کیا ہوتا ہے وہ خدا سے ڈال کر خدا کے خوف میں خدا من میں رہے کر وہ کام کرتا ہے چھبیس بات نہیں کھا لے بلیس عمال چھبیس بات بڑا خوبصور میرا یہ میرا یہ بڑا فیوریٹ چپٹل ہے جب اس کو پڑتا ہوں تو میری زندگی مجھے بہت اس میں سے بھرکت ملتی ہے اور اس کی ہم چھبیس آیت پڑھیں گے چھبیس بات کے چھبیس آیت پڑھیں گے لکھا ہے کہ چنانچہ اگر پاس چنانچہ بادشاہ جس سے میں دلیرانہ کلام کرتا ہوں پالوس اگر پاس بادشاہ کو کلام سناتا ہے یہ باتیں جانتا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ ان باتوں میں کوئی اس سے چھپی نہیں کیونکہ یہ مادرہ کہیں کونے میں نہیں ہوا تقدیلی جب ہم اس کو سادگی سے بات کریں جب آپ ائرپورٹ سے انٹر ہوتے ہیں تو آپ کے نام کے ساتھ جب مسیحہ لکھا ہوا ہے تو آپ اس سسٹم میں آدھ آدھ جہاں آپ اگر کرو گے وہاں پھر مسیحہ لکھا ہوگا ہم چھپے یہاں نہیں ہیں یہ نہیں چھپے ہوئے کہ کسی کو پتا نہیں ہے ہم اس بات سے نہیں چھپے کہ میرے نام کا کسی کو آپ مذرے میں بھی عدد کرتے ہو آپ گوڈ ٹرائیڈ بھی سیلیویٹ کرتے ہو آپ پیس بھی سیلیویٹ کرتے ہو ہماری ساری ایکٹیوٹیز کا ہر بندے کو پتا ہے اس لیے جدیلی سے کہیں کہ میں خدا مت یہ سر مسیحہ کا بندہ کرنی ہے اور میں کسی خاص کام کے لیے اس جگہ پہ بلایا گیا ہیں اس کی امرویہن بھائیو پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم روح القص کی ہدایت سے چلتے ہیں تو پھر دلیلی کے ساتھ خدا مند کے خوف میں رہتے ہوئے دنیا کے خوف سے باہر نکل کے خدا مند کے خوف میں زندگی بسر کریں گے تو پھر مؤثر اور بابرکت بات ہو جائے گی دوسری بات اگر روح القص کی تحریک سے ہم چلتے ہیں تو پھر روح القص سے بھرنا چاہئے جیسے کمال صف سے بات لکھا ہے کہ وہ سبی کے سبی کتنے پھل دن دس دن جوا میں روزے میں ناظر ہوا وہ گیر زبانے بولنے لگے جیسے باپ رونے ان کو بولنے کی ہدایت تو اس دوسرے باپ کو پہلی چار اجات کو اور آگے پھر آپ دوسرے باپ سے آگے پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں ہمیں روح القص کی ہدایت سے روح القص کی معمولی کے ساتھ ایک بڑا کام کر ہے اس کا رزل میں آپ کو چوتھے باپ نے بتایا ہے اگر یہ رسول شاہد روح القص سے معمول نہ ہوتے تو نہ تو کبھی بیعت کھاتے نہ اگر پہ بادشاہ کو جواب دیتے نہ کسی اور جگہ پہ جا کر دلیری سے بات کرتے خدا کا باد روح صرف اور صرف ہمیں دلیری کے روح سے معمول کرتا ہے ہم اپنے سے کچھ نہیں کر سکتے اپنے سے کچھ نہیں کر سکتے اس لیے روز بروز روح القص کی ہدایت سے ہمیں کام کرنا ہے اور روح قص سے بھرتے جانا ہے اس بات کو پیس آج ہم سلو سلو سیکھیں گے ہمیں اس کی اچھی سمجھ آئے گی اپسیوں پانچ باب کی اٹھارویں آیت میں پالو سے سول اس قلیسیہ کو تمبی کرتے ہیں اور یہ بڑی خوبصور بات ہے کیا لکھا ہے شراب میں شراب میں بلکہ کیونکہ اس سے کیا ہوتی ہے بلکہ روح سے مامور ہوتے جاؤ اردو میں کیا اس مطلب ہے یہ روح سے مامور ہوتے جاؤ اچھا میں آپ کو اس کے نا فیکس بتاؤ کیوں لکھا کہ شراب میں مطلب دا پہلے دور میں جب میں یا گیل میں تھا تو میرے ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی کہ لڑکے شراب سال ایک شادی میں دیکھا ایک ٹیبل پر گوزلیں کھلی ہوئی ہیں آگی گوزلیں اس طرح آگی گوزلیں اس طرح اگلہ بات ہے اور آپ کو دیکھا ہا رہے میں ہوا میں بات دیکھا دیکھا تو بتایا کیا یہ ذرا بائیت ہے یہ ذرا سکھتے اس سکھتے سکھتے تب تک میرے ساتھ ساتھ روڑ ہو رہی اس سے بہت مجھے نہیں پڑتا تھا کہ میرے مہنے بھی کچھ ایسا نام کرتی ہو تو دھوک سے کر ہوا اگر رو 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 کس زندگی میں گہرے طور پر نام کر گا ہوگی پھر یہ لائی اور ہار نہیں ہوگی ہوگی گھرے گی میں یہ کیا ہوگا رب خود آنم بادشاہ ہے او جلال بادشاہ ہے تو میرے بہن بھائیو روح الکس کی تحریف پر چلنا ہے نہ کہ شراب میں مطوال منا رہے میرے تردت کا ایک ایک بیٹا ہے سارے چاہم دنگیان دنگیان پورے کھان سارے چاہم گھر مجھے ایک موٹیشن ملے تھی پندہ تاریخ کو ایک پیٹی کی پیٹی پیدا ہوئی کیا باستر سار کی اور پیٹی کے آنہ نہیں جائے بہت 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 سار 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 بہت بہت پیٹی پوائنٹ پیٹی چیز ہی ہی کہ پیٹی سار پیٹی 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 ہی آنہ چیز میں بہت شماعب میں مکنی دہ بہت ہی اگر آپ دوستوں کے ساتھ کوئی بیٹا بیٹی پوتا پوتی کہتا ہم اس کی پارٹی کرنے سے ملتا ہے کہ خدا کی بات بیٹا ایسا جاتا ہے ہم خدا کی حضوری میں روحلکس سے معمول رو کر روحلکس کی نیمتوں سے روحلکس کے کھلوں سے پھرکے ہم خدا کی کلیسیم میں چلتے جائیں بڑھتے جائیں تعمیر ہوتے جائیں نہ بھی کہیں کہ لائٹر ہار بھائی 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 جائیں یہ لائٹر ہار کچھ نہیں ہوتی ہے سب کچھ بیکار چیز ہے اس لیے ہمیں ہماری زندگی میں روحلکس کی معمولی جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے اب ماری زندگی میں روحلکس کی معمولی کا بھیٹ کیا ہے یہ جنبی کے صحیح کا کہا کہ جب ہم اٹھائی سید سے پڑھتے ہیں کس نے کہا ہوا ہے کہ خیر زمانہ میں میں اپنے روح میں سے ہر فرد بشر پر نازل کروں گا کس کا بادہ ہے آسمانی باپ ہے نا تو جو آسمانی باپ کہتا ہے وہ پورا ہوتا ہے جو پرومیس آسمانی باپ نے ہم سے کیا ہے جو جو بادہ قرآن آسمانی باپ نے کیا ہے اور پھر ہونہ کی انچیل میں اور پھر لوگر کی انچیل میں قرآن یسو مسیح نے کہا تھا کہ جب تک وہ بادہ جو باپ کی طرف سے پورا نہ ہو جائے اسی جگہ پہ کھیلے رہو اور تم آدمی کے لکھا ہوا ہے میرے باپ پیچھوکی اٹھ میں لکھا ہے آٹھ میں لکھا ہوا ہے کہ اس بادہ کا انتظام کرو تو سیدھے کی بات یہ ہے کہ روح لکست آبادہ انسان کی طرف سے نہیں ہے کس کی طرف سے ہے آسمانی باپ کی طرف سے ہے اور ہمارا خدا واجوں کا سچا خدا ہے ہمارا خدا جو کہتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارا خدا جو بولتا ہے ہوتا ہے اسی لئے تو خدا یسو مسیح نے کب لازر کو آوائد ہی تھی لازر قبر سے باہر آ وگر خدا یسو مسیح صرف یہ کہتے ہیں کہ مردو قبر سے باہر آجو تو سالے مردو نہ آجاں کھا خدا یسو مسیح نے لازر کو بلایا لازر قبر سے باہر آیا تو میرے بھائیو روح لکست کا وعدہ ہر ایک بشر کے لیے ہے ہر ایک بشر کے لیے ہے اگر میں یہ آپ سے کہو نا کہ سیمنٹ بلین یا ایک بلین جتنے لوگ اس زمین پر ہیں ان سب کے لیے باکرو کا بات خدا آسمانی باپ کا وعدہ ہے کہ میں اخیر زمانہ میں اپنے روح میں سے ہر فرد بشر کیلک ہے دال مرد بشر اس کا مطلب یہ ہے ہندو ہیں مسلم ہیں سکھ ہیں ڈیاری ہیں کبھلست ہیں کوئی بھی ہے یا کوئی بھی نیشنیل ہے چھوٹا ہے بڑا ہے وہ خدا کے پاکرو سے خدا اس کو ضرور بھلے گا پر شک یہ کہ اس کو یہ بھید مل جائے کہ مانگو تو تمہیں بھید جائے گا مانگو تو تمہیں بھید جائے گا فردوام یسوس کی نے یونا کی چیل میں کہا تھا کہ اب تک تم نے باپ سے کچھ مانگا ہی نہیں مانگو تو پاؤ گے مانگو تو پاؤ گے اس لئے روح القص کو پانے کے لکے بہتاب رہنے کی ضرورت ہے اگر ایک بائیس تیس کو میں اس بات میں بات کروں گا اب یہ چاٹ بات کروں گا شادی ہونے سے پہلے روح القص کی معموری انتہائی ضروری ہے انتہائی انتہائی ضروری ہے انتہائی ضروری ہے خدا حمد یسوس مسیح کے لہو میں چھت کر کاؤنٹ میں کاؤنٹ میں داخل ہونا کاؤنٹ کو پانا انتہائی ضروری ہے اس لئے روح کی ہدایت سے چلنے والی کلیسیا کے لئے لازم بات یہ ہے کہ وہ روح القص کی معموری روح القص کے پھل روح القص کی نعمتیں اور روح القص کی تحریک سے کچھ بڑا کام کریں کچھ بڑا کام کریں میں اس کی انسالہ کو دینا چاہوں گا آگے لگے پھر میں آپ کو بات کرتا ہوں اس کی کہ جب ہم روح کی ہدایت سے چلتے ہیں تو پھر ہماری زندگی میں ایک نیا اور بڑا کام ہوتا ہے تیسری بات ہماری منادی جو ہے وہ کیسے معمول چاہیے ہماری منادی کیسے معمول چاہیے خدا یسومسی نے کیسے معمول چاہیے اس پیٹن کو ہم میں بلکل سیم خواب کرنا ہے خدا یسومسی کی سمانے سے پہلے یہ ہونا بیعبار میں بکانے گارے کی آواز بنا خدا یسومسی نے سیم موکان کیا ماتی کی جیتی چارج باب کی سطرہ اپلیکہ ہے خدا یسومسی معمول چاہیے اور کیا کہا دوبہ ملو کیونکہ اسمار کی بات شاہی اگر کوئی شخص اپنے گناہوں کو نہیں چھوڑتا گناہ میں رہتا ہے اور ایک سو ناؤس پور کی ساتھویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ گناہدار شخص کی دعا گناہ گری جاتی ہے اور یہ میں نے لاس بودھ کو جب زوم پر میں میں سے سنا رہا تھا تو اس بندے میں آخر میں مجھے کال کر کے پوچھا کہ پاسٹر صاحب ایک کتھے لکھے ہیں ہاں؟ پجابی مطاہ تھا ایک کتھے لکھے ہیں پھر میرے اس گواہ کا نظر میں آنا چاہتے ہیں پھر میں اس کو بایدر میں سے دون ٹھیک ہے میرے میں ہمتھائیو خداوند کے پاس آنے سے پہلے اور شخص کی طرح جو حیقل کے باہر کھڑا کھا اور چھانتی پیٹ پیٹ کے اس پہ کہا خداوند میں بڑا گناہکار شخص ہوں پریز مجھے معاف کرتے ہیں تو اگر ہم اپنی ہاتھ دربی میں رہتے ہیں اقراب نہیں کرتے میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ دھوبہ کا عمل پڑھو نہیں دھوبہ کے عمل پر عمل کھڑو دھوبہ کے عمل پر عمل کھڑو یہ نچاہت ہے منادی کا کام کیا ہے خداوند یسو مسیح لکہ نجیل کے چوتھے باپ میں خوشخبری کے پیغام کو جیسے خداوند یسو مسیح نے دیا ہے اس طور پر دینے کی ضرورت ہے پروسپیرٹی گاسپل سے باہر آجیں پلیز پروسپیرٹی گاسپل ہمیں کچھ نہیں دے گی ہمیں ان تمام لوگوں کے لئے تمام جانوں کے لئے جو موت کے سایہ کی وادی میں ہیں ان کے لئے خوشکبری بننا ہے کیا لکھا ہے خداوند کا روح مجھ پر ہے اس نے مجھے بھیجا غریبوں کو خوشکبری غریبوں کو خوشکبری کے لئے اور اگر ایک شخص گناہ کی دلدر میں مر جاتا ہے تو اقرام میں لکھا ہوا ہے پیسر باپ کی بیس کیاپ میں اگر ایک شخص سو سال کا بھٹا گناہ کی دلدر میں مر جاتا ہے تو اقرام کہتا ہے کہ اس پر اوپر ملاون کی سیم پر جاتا ہے یہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے غریبوں سے بتائیں کہ گناہ کی دلدر سے باہر آ کر راست بازی کے حلت کو پہن لے راست بازی کے لباس کو پہن لے خداوند ہماری راست بازی ہے خداوند ہماری زندگی ہے اور خداوند ہماری انت جیون ہمارا خداوند جسو مسیح ہمیں مخیاء کرتا ہے اور پھر مدی کی انجیل جب ہم پڑھتے ہیں تو پانچے بات لکھا ہے ہاں کی جگہ ہاں اور نہیں کی جگہ ہاں کی جگہ ہاں اور نہیں کی جگہ نہیں تو میرے بہت بھائیو جیسا کلام ہے بلکستین اسی طرح بلکستین تبدیل نہیں کر جو جب لکھا ہے کلام میں کہ دیئیت کی دو تو میں کہوں بیٹا جب تُو غریب بیٹسوں میں میں آنے بڑی گریبے تو پانچ پرسند دے رہے ہاں؟ تیرے پاس کے بڑے میں تو پانچ پرسند دے رہے ہاں؟ کو سکتا ہے؟ کلام جو لکھا نا بکل دیکھ اس کے لکھانا بنا ہو میں نے ایک دل یہ آئیت اپنے گروپ میں جب ڈالی ملتان سے مجھے ایک پنتی لکھا لکھا پانچ پرسند صاحب میں نے ایک ایسے ایسے دیتا ہوں میں نے کہا بھائی کلام میں لکھا ہے ڈائیت کی زخیرہ خانہ میں لاؤں ایک بھائی نے وہ جیسے گھائیت کیا تھا کہ ڈائیت کی جو ہے نا اگر کوئی نہیں دیتا نا تو کچھ خدا کے گھاگ میں لکھے میں نے کہا یہ مرادی میں نہیں خیل دیا میں یہ بناتی کروں گا کہ پوری جائے جاتی زخیرہ خانہ میں لاؤں اب اس کا ہسنا ہے اور کلام کو جیسے لکھا ہوا ہے اسی طور پر سیم تو سیم بتانے کی ضرورت ہے کہ اپنے پہلے بھلوں سے کیا کرنا ہے خدا کی دارزیم کرو تو پھر دھگے بڑے رہے ہیں تو اگر ہم خدا کے روپیا پیسہ خدا کے گھر میں دیکھیں 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 پیسہ خدا کے پاس بیٹھتے ہیں چھے چھے گھنے اگر ہاں پیسے بھی دیں دمائیاں بھی کھانے اپنا سمک بھی خدا کرنا اصر بھی ہونا ایک مماری سے ایک اور مماری پہلا ہوتی ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ ملاقی کی سبب لکھا ہے کہ پھر میں کیڑا نہیں لگ رہے دوں گا کیڑا نہیں لگ رہے دوں گا اس لیے پوری دہجر کی زخیرہ خانہ میں ملاو منہوں میں نہیں کرتا پیسے مکر دیا کیاڑا مستہ خدا مستہ ہے میں تو بھی کسی سے پیسوں کی بات نہیں کرتا سو کلام کی بات یہ ہے کہ ہمیں پوری کی جو خدا کی کلام میں جیسا لکھا ہوا ہے اس کے مطابق دینا ہے پھر پلپٹ سے خوف سے بات نہیں کرتی کریں خوف سے کہ اگر میں فاطر پر پاہی کبھر میں کوئی منڈالی کہا ہوں کہ فاطر میں جرک بھائی ہیں بڑے بھائی ہیں میں راض ہو رکھتے ہیں بھی نا سامنے سخت دادری کرنی کلام کی کلام کی یہ کا بہت انا پانچر چاہیے سمت کلام ہوں جنہیں چاہتی ہیں یہ دیکھتے ہیں لیکن آپ کے پاسے نہ مگنے جیسے پھر پر پانگی جیسا کلام ہے کسی کلام ہے وہیسے کلام کو بتانے کی سکھانے کی ضرورت ہے آمین آمین چوتھی بات ہماری بیسک تعلیم کیا ہے ہماری بیسک تلیب کیا ہے پہلا باب بنیشت اس کی چھپی سائد میں کیا دکھا ہے آؤ ہم انسان کو اپنی شریف اور اپنی صورت پر کرنا ہے اور وہاں پہ لفظ ہے ایلوہیل اور جب تک کہ تینوں ایک جگہ پر متفق نہ ہو یہاں کہہ سکتے ہیں تینوں کو ہم جب ان کی پریز نہیں کرتے ان کی ورشب نہیں کرتے ان کی تازیر نہیں کرتے کرییشن نہیں ہو سکتی کریشن کا ہونا انکوزیبل ہے ممکن نہیں ہے ممکن ہے نہیں ہے کہ کوئی چیز وجود میں آئے اس لیے اس بات کو سمجھے اور جانے کہ ایلوہیم خدا کا وجود اس ایمان کو ہم جان جائیں اور جو اس ایمان سے غافل ہیں جیسے ایمان کو رسک کیا ہوا ہے پیس ان سے بہتا کریں سونیا گا کے پاس سوڑی آگے پہلے مجھے آدھے میں وہاں رہا ہوں کیونکہ گا کے پاس میں رہا ہوں بہت پلاک ٹھیکے سے وہ آپ کے پاس بھائیں گے پلاک ٹھیکے سے بہت پلاک ٹھیکے سے وہ پناہ آپ کو کیا مسائے دیں گے جیسے بھائی کا میٹھا قناہ کازی آدم ہے آنکہ بھول دیں گے اگر ہشوہ کو ہم دو حصے کاٹ گئے سونی پہ چڑھا گئے وہ کیسے آپ کو مجھا جائے دا ہو سکتا ہے بہت مائٹ بات کرتے ہیں بہت مائٹ اگر ہوں آسمانی باپ نے اس جہان کو بنایا کیسے بنایا اپنے بیٹے کے کرمہ کے وسیلہ سے جہوانا پہلا باپ پہلی آئے اقلاع میں کلام بدا کے اسی کلام کے وسیلہ سے کرمہ کے وسیلہ سے سب چیزیں ماتے مجھوڑ میں آئی ہیں اور قرآن یسو مسیح نے پھر کہا تھا میں اور باپ ایک ہی ہیں اور قرآن یسو مسیح کے بالے پر لکھا ہوا ہے لکھا کہ جید دوسرے باپ میں وہ مالودِ مقدس حق تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا اور پھر پہلے باپ پہلے باپ پہلے باپ پہلے دکھا ہوا ہے کہ تو رہو جس کی قدرت سے آمرہ ہوگی تیرے بیٹا ہوگا اور دوسرے نام یسو رکھتا یہ ساری باتیں آپ آئیت بائی آئیت ایک آئیت کو دوسرے آئیت کے ساتھ خدا باپ ہنسرس کرنے دیکھتے ہیں تمہارے زندگی میں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ خدا باپ خدا بیٹا خدا باپ ہوں یہ تصریح کا عمل ہے اس عمل کو اس باپ کی لئے سارے ساری سار باتوں کو جب کا کام نہیں سمجھتے ہم آسانی سے ٹریم ہو سکتے ہیں اور ایک بار اگر ہم خدا ہم کے سمسی کا اکھار کر لیتے ہیں پھر اسی ڈگر پہ لگے رہتی ہیں ہمارے گوہ میں بڑے سار لوگ ہیں آج سمیل کا ڈیٹھی ہیں یوکے میں بیٹھے ہیں اور پڑی پولائٹ باتیں کھلتے ہیں اور وہ مسیحی نہیں رہے وہ مسیحی وہ پتہ کون ہے موربان موربان آپ نے کراچی میں ہے راجی جہاں پاسلکان سے جاہاں اس کے پیچھے ایک بہت بہتا حال ہے بہت بہتا حال وہ کیا کہتے ہیں تمہارے گھر کا خراشن مکام کا کرایا بچوں کی فیس امریکہ جانا ہے کیمرا جانا ہے کہیں بھی جانا ہے ہم لے کے جانے تھے اور وہ کہتے ہیں خدا من یسو مسیح کے بعد جوزف سوٹ صاحب دیکھنا بھی آئے تھے تو کیا خود کی بائبل میں یہ نہیں دکھا خدا من یسو سے نے کہا میں الفہ ہوں میں امریکہ ہوں میں اول ہوں میں آخر ہوں لکھا نہیں ہے ان کی بائبل میں یہ نہیں دکھا اقرام اقرام تھا اقرام خدا کے ساتھ تھا وہی اقرام خدا تھا اور وہی اقرام ماجید ہے اور اس لکھا ہوا ہے کہ اقرام مجسن ہوا اور بزر اور سزائے سے معمول ہو کر ہمارے درمیان آپ کو ہوئے اب وہ ہمارے درمیان ہے بنتی کی جیسے میں لکھا ہوا ہے نوسیٰ باب خدا برسول نیسایت میں جب دو یا تین خدا من یسو مسیح کے نام سے کہیں بھی جمع ہوتے ہیں تو خدا من یسو مسیح کے رضا ہوتے ہیں کیا ان کی بائبل میں یہ نہیں دکھا سو چرچ بی کیرفل پلیس بی کیرفل ایسے بیزوں کی کو مدیور کریں پلیس ایسی برقات کو جسمانی قسم کی برقات ہیں ان سے پڑے لگیں کیونکہ کلاب جیسو مسیح نے بنتی کی جیل کے پانچے باب نے کہا ہوا کے برندوں کو لے خو نہ بوتے ہیں یہ باچی کا سنتر اسی کلوڑ سنتر اسی ہزار ڈالر لگنے سے دعا کی ہے پتہ چڑھ رہا ہے اور بھاری کا بھی بتا ہوں آمیر ان کے لئے اقلاع ہوگا ہے کہ تیرے سنب سے میں تجھے دیٹا نویہ کروں گا تو جب ہم اقلاع کی قدرت کو اقلاع کی بنیاد کو جب ہم تجہ کرتے ہیں تو خدا اللہ پھر اس قلام کے وسیلہ سے ہمارا نے یہ بڑا کام کرتا ہے میرے بہن بھائیو پھر قلام یہ سمسی میں بنتی اٹھائیس باب میں اپنے شاکردوں سے کھا تھا کہ تب تم سب قوموں کے پاس جاؤ خدا باب خدا بیٹا خدا تاثنوں کے نام سن کو ببتش ماتھو تو پھر میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہم تمہارے ساتھ ہم تو میرے بہن بھائیو اگر ہماری اس تعلیم کے اندر اس دال میں کارا کارا لینا تو دالی پھینڈ دوبار پراب ہو جائے گی تھانک دوستو بھائیو اس لیے ہمیں سمجھ کی ضرورت ہے کہ خدا باب خدا بیٹا خدا باب ہمارے وقت ہر جگہ پہ ہر جگہ ہر ہر طرح سے وہ بارے ساتھ ہیں آپ بورکس میں ہیں آپ گھر میں ہیں آپ کہیں پر بھی ہیں خدا باب آپ کے ساتھ ہیں خدا بیٹا ساتھ ہیں باب اللہ کے ساتھ ہیں اور آپ کے اہنائی کے لیے آپ کو تقریح دینے کے لیے خدا مند ہماری خوب مدد کرتے ہیں یہ میں نے ایک جو ٹائنگل بنائی کہا ہے اس ٹائنگل کے اندر اپنے آپ کو ان کیعب کریں چھپا لیں اپنے آپ کو اپنے آپ کو چھپا لیں میں صحابہ دیگا نکالیں ملتی اور خان نکالیں ملتیوں تین باب کی تین باب اور اس کی انتیس آیت تیسرے باب کی انتیس آیت میں کیا لکھا ہے تم سب جتنوں نے مسیح یسو میں شامل ہونے کا تو کیا کیا ہے یسو کو یسو کو سب بولیں یسو کو یسو کو بہن دیں تو جب ہم قرآن یسو مسیح کو پہنٹ لیں گے تو کون دکھے گا یسو دکھے گا اب وہ ہمارے خلاف بڑا ہوگا تو کون برداش کرے گا خدا ہم یسو مسیح برداش کرے گا ہماری بیمانوں کا تقالیف کا نصائل کا حال پہلے قرآن یسو مسیح اس کو بیس کرنے گے ہمیں فیش درنے کی ضرورت نہیں چھوڑی اللہم نے کہا ہے کہ جب تم عدالتوں میں یا کسی بھی جگہ پر تم جاؤ گے تو تم کچھ نہ بولنا بولنے والا میرا روح ہوگا میرا پاک روح ہوگا وہ تمہیں صحیح وقت پر بات بتا دے گا کہ کیا پاک کرنے گا تو تمہاری بیاسک 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 تعلیم ہے بیاسک تعلیم ہے وہ سیدھی ہونے چاہئے قرآن میں بتا دیں تو اگر ہم اس سے آگے پیچھے ہوتے ہیں تو میرے بہن بھائیوں پھر ہم ڈریک ہو سکتے ہیں اور یہ باتیں ہم تئیس کو سیکھیں آمین آمین سوہ ہماری اس تعلیم کو ہمیں سمجھنے اور جاننے کی ضرورت ہے عمال دو با بیاسکتے بھی ایسے ہی بات لکھی ہوئی ہیں اب اس کو آپ گھرگار کیا پاک کریں اگلی بات ہم دعا کیسے کرتے ہیں ہم دعا کیسے کرتے ہیں لاسٹریک داستر شیل صاحب نے جس میں شام کو گیا بڑے مسام دی تھی ایلیا 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 نے کیسے دعا کیا ایلیا اس تک کوئی بیس پچی سال کا لڑکا نہیں ہوگا شاید سار سال کا ہو ستر سال کا ہو چالیس سال کا ہو یا دہلی سال کا ہو وہ کیسے دعا کرتا ہے اس نے اپنا سال گھٹنوں میں اپنا سال کا اچھا آپ جو یندس یہاں پا رہے ہیں کیا اس حالت میں یہاں پہ دعا کر سکتے ہیں آپ کتے بھٹنیں ٹیک سکتے ہیں ہم دعا کرتا ہے اس نے مجھے پسکے ملتا ہے بچہ یہ مدف پائیت ایلیا کے لانے کے لانے کے لانا تھا جو ڈھائی کرتے ہیں وہ اندر گھٹنے ٹیک میں دعا کرتا رہا کیا ہونا کیا ہے ایلیا اس کیوں نہیں ہے کیا کرنا ہے گھٹنے ٹیک میں دعا کر رہا ہے وجہ کیا ہے دعا کرنے کے لانے کے لانے کے لانے باتے ہیں دعا کرتے ہیں چھکٹا بھانہ جائے کھانے کو پا کر سب کو عطا کر یسو کے نام میں آمید تو دعا وقت کا آگا اس چینلے میں بیٹھتے ہیں پوڑڑڑ کرتے ہیں پوڑڑڑڑ کرتے ہیں یہ میرا مدف پٹ ہے مانو وہ دعا ہے اچھے سما کے ساتھ سکول کے ساتھ دل کی شادادی کے ساتھ بیٹھ کریں دعا کریں خدا سے باتیں کریں رفاتت رکھیں خدا کے ساتھ خدا سے نیر لات کریں ایک بات اپنے بیٹے سے کبھی سکول کے ساتھ اپنے باپ سے دیلی باتیں کریں روح میں دعا کریں غیر زبانوں میں دعا کریں خدا کی پرستش کریں خدا کی تمہچیت کریں خدا کے بڑے بڑے کاموں کا اظہار کریں کہ خدا نے آج تک ہمیں سیم اور سلامتی تکشید ہے ساتھ ساتھ میری عورت ہے بیٹسل فید ہو ہم ایڈیسل یہ ملا سوٹل فید ہو جاتا میں یہاں پہ دعا کی ملت کی اب دیکھوں میں بالی بھی دعا سکتا کیسے ہو جاتا ہے جب ہم دعا کرتے ہیں خدا ایک بڑا کام ایک جلالی کام اس حبیب پہ کرتا ہے اب دعا کرنے کیسے ہے تیس باپ نکالے گری جرمیہ تیس باپ یہ میری بڑی فیوریٹ آئیت ہے جرمیہ تیس باپ جرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا تیس باپ اس کی چھٹی آئیت جرمیہ چیپٹر تھرٹی ورس شکس اب پوچھو اور دیکھو کیا کبھی مرد کو برد زہر لگا ہم مرد حضرات اور کہہ سکتے ہیں کہ کبھی کسی مرد کو درد زہر نہیں لگتے یہ نیچرل پروسس ہے نیچرل پروسس بیٹیوں کو بہنوں کو جب وہ خلطت کے ساتھ ہوتی ہیں شاید زندگی میں دس دفاع پانچ دفاع دو دفاع کسی کو دیکھ دفاع درد زہر لگتے ہیں جب ان کے پاس دے بھی جاتے تھے لیکن مرد کو چوبیس گھنٹے درد زہر کی حالت میں رہنا ہے کیونکہ من کون ہے اپنے گھر کا کاہین ہے سم بودے من اپنے گھر کا کاہین پہ ہے اس کو چوبیس گھنٹے درد زہر کی حالت میں رہنے کی ضرورت ہے نظر کا درد زہر کی حالت میں نہیں ہوگا اس کے کونسی پرنسز اس کو خود بتایا ہے آمین آمین اگر وہ درد زہر کی حالت میں نہیں رہے گا اس کے کونسی پرنسز کو اس کو بتایا ہے میں شخصہ کے ساتھ کی بات کر سکتا ہوں ایک باپ اگر جلس نہیں آتا لکھنے جید میں لکھنے 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 اس کا بیٹا کبھی جلس نہیں آئے گا ایک باپ بوا نہیں کرتا اس کا بیٹا کبھی نہیں کرے گا اور اگر ہم دعا کے اندر یا میاں تیس باپ کی چھٹی آئیت میں نہیں ہیں یا ایلیا کی طرح ہم دعا نہیں کرتے تو پھر سکتے کیا حال ہمارا ہوگا ہم خود کس کے نتائج کا ذمہ دار ہوں گے نتائج ہمارے ساتھ ہیں نتائج ہمارے ساتھ ہیں سو ایسی اگریسیا جو روحنپس کی تحریق سے دوسروں کے لئے دعا کرے ہوگا اچھا لازمی بات ہے کہ کوئی شخص بڑھ سبے ہمارے گروپ میں لکھے کہ بھائی میں بیمار ہمارے لئے دعا کروں لازمی بات ہے اگر مجھے پتا ہے کہ پھار دربل بھائی کامل کا بھی کوفیس نہیں دھونا ہے بھائی رسیل کوفیس نہیں دھونا ہے یہ مجھے میسج کریں یا کار کریں پھر میں سامچانا آئے ہیں کہ بھائی کا ڈینا دعا کیتی ہے پھر میرے دعا کرنا یہ کام ہوئے آیا کیا یہ اچھی بات ہے جب ہمیں بتا ہو ہمارے آفیس میں ہمارے گھر میں ہمارے خاندان میں ہمارے پڑھوز میں ہمارے محلے میں ہمارے پڑھوز میں ہمارے پڑھوز میں وہ مجھے نہیں جانتا وہ میرے ساتھ جنس میں نہیں آتا مجھے اس کے دیئے بھی آنسو بہا بہا کر دعا کرنے کی ضرورت ہے نوہاں دو بات میں اس کی تھارا منسٹری ساتھ میں کیا لکھنا ہے اٹھ جا ہمارے مارے مارے ہزارے باندھ کرنا ہے پھر باندھ کرنا ہے چھ بہت میں سات بہت میں سات بہت میں پھر باندھ کرنا ہے وہ پہتی گل جے آجا وہ باش مانے کر میں آ رہا ہمارے پڑھوز میں ہمارے پڑھوز میں دے ہیں ان کے لئے دستے دعا اور یہ کلام رکھا ہے پہلا دعا دعا دوسرے پر مرد پاک ہاتھ اٹھا کر دعا کریں کون یہ دردے زیر والی ٹیم یہ دلدے زیر کی ٹیم ہے دردے زیر کی حالت میں رہ کر اپنے بچوں کے لئے دعا کریں اس سال کا میرا اپجیکٹو سب زیادہ لوگ کو پتا ہے جو لئے باج ہیں ان کو بھانا جاتا ہوں اس سال میرا اپجیکٹو پتا کیا ہے جتنی گیٹیاں کے اس سال میں جو گیٹیاں ہماری شہادی شہادی کی ایج میں ہیں ان کو روز دعا کرتا ہوں تاکہ بابرکت جوڑے بنیں بابرکت زنامدان بنیں کلیسیاں بڑھے کلیسیاں میں پہترے بہتریں ہوا سارے کام اس لئے میرے بہن بھائیو اس حالت میں آ جائیں کہ ہم رو لو کے آنسو بہا بہا کر اور یہ خلام جیسوسی نے اپنی خط میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنی بشریت کے دنوں میں آنسو بہا بہا کے سون زون سے وہ دعا کرتا تھا اور خدا تفسیر کے سب سے اس کی سنی گئی تو کیا ہمارا خدا ہماری بات نہیں سنتا کیا خدا ہماری بات نہیں سنتا کیا جب ہم خدا سے مانتے ہیں خدا کیا چاہتے ہیں کانو آنا یا بسوں آنا میں نے بھائیو سبیسر کے پائیں نکالے دعا کے ٹارکٹس کرائیں اپنی دعا کے پھر جا کر خدا آپ کے ساتھ کلام کرے گا اپنے بچوں کی ساتھ اپنے بچوں کی ساتھ اپنے بچوں کی اپنے بچوں کی ساری باتوں کو گوھر سے سنتا ہے گوھر سے سنتا ہے اگلی بات لف فیلوشپ کیا ہے لف فیلوشپ کیا کیسے ہوئے کل پہ کو مخاطب ہوں گوھر سے مخاطب ہوں جب یہ چرس میں نہیں تھے مجھے کیا پتا کہ یہ تیرے ساتھ ہی رہتے ہیں نزلی کی رہتے ہیں اب یہ چرس نہیں ساتھ ہیں اب ان کا میرا بلندگوپ ایک ہے آپ کا میرا بلندگوپ چین ہے چیک کرنا تاگر چیک کرنا تاگر کامتا یہ میرا بلندگوپ چین ہے آپ سب کا میرا بلندگوپ چین ہے سب کا جی پوزٹی ہے یسو کے خون کے وسیلہ سے ہم خفت میں راستباز کھرائے جاتے ہیں ہم بہن بھائی ہیں ہم بہن بھائی ہیں زمین پار بیوی ہوتی ہیں باقی ساتھیں بہنے ہوتی ہیں ایک صرف بیوی ہوتی ہے باقی ساتھ کیا ہوتی ہیں بہنے ہوتی ہیں یسو کے خون کے وسیلہ سے ہمارے اندر میں اللہی محبت کھہر جاتی ہے اور یہ یہ اللہی شکل فیلوشپ پہنا یہ بڑکتی بات ہے کیونکہ رسولوں کے دور میں کیا تھا کہ رسول رفاظت میں روٹی توڑنے میں اور پھر دعا میں مشہور ہم بھی فیلوشپ پہ رہتے ہیں لیکن آخری کام بھی کرتے ہیں دعا ہوتا کام ہے اس کو سکتا ہے پھر ٹائم نہیں پھر کارنس کہتے ہیں پھائی جی یہ چھوٹی دواہ دیں چھوٹی دواہ دیں چھوٹی دواہ دیں یہ یہ دواہ دیں بس کام ہوتا میں ٹھنٹی آنا مہت کرنا نہ آنا ٹھنٹی تو چاہتے ہیں بھرکت کا خان دیں اس کو ہاں بس کارنس لاؤد فیلوشپ اگلی بات ہے قربانی ہم کیسے کرتی ہے قربانی ہم کیسے کرتی ہے کہ موٹوں کا فل صدائش ہے رستش ہے تم جید ہے پچھلی ایک دیکھ اگلی بڑی صدود دی تھی مجھے میں تو ترجمہ کرتے میں تو برا دیا کہ یہ منا جاتا پڑھا رہے ہیں ہاں کہتا ہی بائی بل نہ آڑ لیا کیا ہو کرچے ہاں بہنگیں بائی بل ہو کی گیا شاید زیادہ بائی بل ہو گیا بائی بل لیا ہو اپنے کیا ہم نہ لیا ہو ہاں بہنگیں بہتے ہیں ہم کسی طور پر اپنے آپ کو قلما نہیں کر سکتے دیکھیں کھلو لیا میں کالا جس کو سیرے پوائنٹ میں ڈینڈی کے تبیتھے گئے چار کٹ کے بیانٹ ہوتے ہیں تھکتے کون ہی ہوتے بہاریں آئیس کس کو چار کے بیانٹ دیں ہاڑ والے دکٹر کو چار کے بیانٹ دیں اپنے بجنا کو چار کے بیانٹ دیں چار کے بیانٹ دیں اپنے بجنا کو روپیو پہلے بہتے ہیں ایسی قربانی کرنے کے لیے زندہ بھی ہو وہ باٹھ بھی ہو اور خدا کو پسن کو پساندیتا ہو جو کی وقت اگر پساند ہے اس کو آپ لازم آرگی کب لازم گی اور کلاب ایک ہے اس جہان کے ہم شکل نہ بروں جہان کے ہم شکل نہ بروں تمیر بھائیوں ہاں خداون کے کام کے لیے سیکری فائز میں ہی کاش کریں اپنے کام کے لیے تو میر بلائے نا تو لوگر اپنے اپنے اپنا فامنائی پر انتظار کرائیں تو ہر اٹھیاں جی ہوتا بات یہ اٹھو دیو نہیں ہے لیکن خدامت کے پاس دکھایا گناہ میں خدامت کا انتظار کرنے والے کچھ کا دکھائیں گے خدامت کا انتظار نہیں کرتا یہ ہماری قربانی کا دکھا ہے دکھ سے حساس بات دکھایا گا اگر ایسی کل بھانی جس زندہ ہے وہ دلات کو پسانتے ہیں ہم نہیں کرتے اور دلات ہے اور دلاتے کیا خواب دلات کی بادش میں لکھا ہے دھول میں لکھا ہوا ہے بھائی پڑھ لے ہو جا کے رہ ستاں دے لگ ہونے میں جب سائل نہیں ہیں کیسی پرستش کریں گے براہ تو میں نے اپنے یہاں پر ایک بات کی تھی جو پیرلائز شخص ہے نا پیرلائز شخص اس کی سب سے بڑی پرابیم کیا ہے وہ سننا نہیں چاہتا سننا ہی چاہتا وہ ٹیٹر آنے کا ہے ٹیٹر پڑھا رہتا ہے اس نے ہی سننا چاہتا اس کی اس کو پتہ ہے جب میں سنوں گا امان میرے اندر آ جائے گا اور میرا فالج رہنا چاہے گا اس فالج کی حالت پر وہ رہنا چاہتا ہے میرے بھائیو آج خدا کا قنام آپ کے ساتھ میرے ساتھ مقابل کریں اپنے آپ کو زندہ قربانی کیلئے پیش کرو پیش کرو خود پیش کرو یہ نہ کرا پڑھا 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 یہ عادت دورا کی اتبار کی نصیر نصیر مہاں چاہی جائے اور خدا خدا کی ہم کو تعلیم کیلئے پرستش کیلئے پھر ہم نے کھڑے مونے کی ضرورت ہے بہت سی باتیں میں رکھی ہیں اس کو سکپ کرتا ہوں اب جب حنریہ اور سپیرہ نے ایک جو کام کیا تھا وہ آپ ہم آدمان کو پڑھ لینا انہوں نے قربانی کی بات کی تھی اس کے بعد اوپیڈیٹ بیٹنس ہے اوپیڈیٹ بیٹنس جو زندہ قریسیہ میں گواہی کی بات ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے زندہ قریسیہ میں جو گواہی ہے اور اس گواہی کا طلب ریفنس خدا کے قلام سے چڑھا ہونا چاہیے یہ گواہی نہیں ہے یہ گواہی نہیں ہے یہ لاپروہی ہے یہ گواہی نہیں ہے یہ لاپروہی ہے جو لاپروہی سے میرا قام کرتا ہے وہاں بے لفظ قلاموں دکھا ہوا ہے اس کے لئے میں دکھا ہوا ہے اس کے لئے میں دکھا ہوا ہے خلام یسوسیر آئے خلام یسوسیر اس شخص کو چھوہا رونگو سے اس کو چھوہا اور پتہ پھٹکی جانا چکے ہوئے اور اس کی میں بات احمد کی بات میں ہر ہمتے کرتا ہوں یہ شخص ایسے پیٹل ایسے ایسے دیکھتے صرف اس گاڑی میں میں نے بیٹھ اس کا ہاتھ میں نے پھکرا اس کے لئے دعا کی میں نے کہا میں تجھے خداون یسوس مسیح کے لہو میں چھپاتا ہوں کچھ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی دیکھتا ہے یسوس کا اللہ ہوں ہمیں تمام گناہوں سے بات کرتا ہے بندہ اور صدہ ہوئے بات نبیشن ہو جائے اس لئے جب ہاں خداون کے کو آگے رکھتے ہیں کچھ پیچھے رکھتے ہیں اور آسو میں ایک بات سیکھ رہا ہوں اس لئے جتنا بڑا خادم ہو جائے اس کو اتنا زیادہ آجد ضرورت ہوگے یسوس کے نام کی ضرورت ہے پھر بڑا نام ہوتا ہے ہم اس بات کو سمجھنا اور جاننے کی ضرورت ہے آخری بات فضل کیا چھ سے قلیسیا کو فضل کے تاتے فضل کے تاتے مسان کے دوم پر چرچ اینٹ پیسے کامو گھی بشلی کے بھیل کا مسئلہ ہے قرائے کا مسئلہ ہے تو کسی کو کہنے سے پہلے یہ کہیں میرا خدا میرے لیے سب کچھ محطہ کرے گا ہمیں چلنے کی ضرورت ہے ہمیں نجات ملی ہے اس کے فضل اس پر نجات ملی ہے اس کے فضل سے یہ سب کچھ منج کرنے والا کوئی انسان نہیں ہے یہ اس کا فضل ہے اگر آج ہم یہاں پا رہے ہیں اس کے فضل سے ہیں اس کے فضل کو دیلی اپنے اوپر پر فیزیکلی حالت میں مانگے ہیں اس کے لہو کو فیزیکل طور پر اپنے اوپر لیں پھر دیکھیں ہمارے مسائل دیں گرمارہ سامنا نہیں کہتا سکتے آخری بات ہے کینس پھل سکتی جسمانی آدمی جسمانی آدمی جسمانی چیزوں کی تلاشت میں رہتا ہے روحانی آدمی اور کالباری آدمی بزنس کیم کیسے ہوچھے یہاں کونفٹ این باکس آج انہوں کلاوانٹ سنوٹا تھیدہ کی ہوئے گا کوہ انگیہ دے گا منو کوڑتے پر روز پاک رہنا کوہ انگیہ دے گا منو کوئی دیائے کی دے گا منو ایک روح کو پریز بچا رہے گا ایک زندگی پر بیچے رکھ جائے گا خدا مند یسو مرسیر مجھے بہت پیار رہتا ہے دیڈیٹیٹ ہو جائے اپنے ساتھ اپنے خاندام کے ساتھ بنا ملے جائے بنا جائے پہلے پودل جائے اور اس ہرشتری کو اس کام کو دنیا کے کونے جائے سرکش نہ ہوں پیس نہیں سرکش ہوں ڈیڈیٹ ہو جائے مفت میں کام کریں انہوں نے جانتے سے ملی ہے پیسے نہ ملی ہے فری ملی ہے نا تو کیا لکھا ہے ٹھان بات میں آئے سب پیاس ہو پانی کے پاس اور وہ فری ہو جس کے پاس پیسہ ملی ہے وہ بھی آئے اور مفت دے گئے اس لیے آج روح کی خدایت سے چلنے والی ایلیسیا بھن کا اس زمین پر کرسا کریں خلامت کا وردہ ہے جیسے اپا یہ بسائے دن آل کھانا کہ اس سمروں میں تیرے بھی نہ ہو یہ کچھ کرنا پہے گا تو تم شرطیں کچھ کرنا پہے گا جیسے میں موسائے ساتھ ساتھ تھا میں تیرے بھی ساتھ اوں ہوں موں گا نہیں اوں تیرے بھی ساتھ اوں بشت یہ کہ شریعت کی یہ کتاب پہلا باب جسا پہلا باب آٹھان آمیت لکھائیں شریعت کی یہ کتاب تیرے موسے نا حدی پہ پاہ ایکیرہ نے کشتہ تکی کیا سی آپ پہے اپنی بائیدن لے دے کنے لے کے آئے ریز گارڈ ایک دو این چار پانچے ساتھ ساتھ اور جمال کہ میں آج بے موسیقی کٹا اگلے پائیدن پائیدن موسیقی 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 کیمی